نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں باب و فضائل صحابہ قائم کیا ہے باب و فضائل صحابہ قائم کیا ہے الگ آگے چل کر یہ تو تذکرہ تھا کتاب الایمان کا اب وہ فضائل پر کتاب قائم کرتے ہیں امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس باب میں کتاب و فضائل صحابہ میں اب امام مسلم باب لاتے ہیں باب نمبر چار اور باب ہے باب من فضائل علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ والکریم علیہ السلام میں سب چیزیں جمع کرتا ہوں جس کا سینہ جس سے ٹھنڈا ہو جائے ہو جائے میں سب کو ٹھنڈک دیتا ہوں میرا سینہ ان سب چیزوں سے ٹھنڈا ہوتا یہ سب شریعت اسلامیہ کے عطا کردہ ٹائٹل ہیں تو امام مسلم نے باب قائم کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل پر مناقب پر اس میں پہلی حدیث یحیٰ بن یحیٰ التمیمی اور ابو جعفر اور محمد بن الصباح اور عبید اللہ القباریری اور سریج بن یونس ان تمام رواد سے الگ الگ ترک سے یہ حدیث آئی سب الگ الگ راوی ہیں فرماتے ہیں میں نے اتنے آئمہ اور شیوک سے یہ حدیث سنی آگے یہ روایت حضرت محمد بن المنقدر تک جاتی ہے جلیل القدر تابعی انہوں نے سید بن المسیب سے یہ حدیث سنی انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاس سے انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاس ان سے سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيٍّ حضور الاسلام نے حضرت علی سے فرمایا اَنتَ مِنِّي بِمَنزِلَتِ حَارُونَ بِمُوسَى اِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِهِ اے علی تیرا مقام میرے رزدیک اور تیرا درجہ وہی ہے جو حضرت حارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا فرق یہ ہے کہ وہ حضرت حارون بھی نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا نبوت بند ہو گئی دوسری حدیث یہی ایک اور طریق کے ساتھ امام ابو بکر بن ابی شہیبہ کے طریق سے اور غندر اور شعبہ کے طریق سے لائے عدت علی نے عرض کیا رسول اللہ تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَسِّبِيَانِ آپ مجھے بچوں اور خواتین کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں فَقَالُمُ اَمَا تَرْضَى حدیث وہی ہے مگر اب اس کی الفاظ یوں ہیں اَمَا تَرْضَى أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ حَارُونَ مِن مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ اے علی کیا تو اس کرم پہ راضی نہیں ہے خوش نہیں ہے کہ تیرا درجہ میرے نزدیک وہی ہو جو حضرت حارون کا موسیٰ کے لیے تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا نبوت نہیں ہوگی تیری نبوت بند ہوگئی پھر امام مسلم ایک اور روایہ سے قتیبہ بن سعید اور محمد بن عباد کے طریق سے ایک اور تیسری سنت کے ساتھ یہ حدیث پھر لائے اور وہاں مضمون بڑا عجیب امان افروز ہے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو میہ کا دور تھا اور بنو میہ کے دور میں کچھ لوگ ممبر پر برسر عام سیدن علی شیر خدا کو برا پھلا کہنے لگ گئے سب وہ شتم کیا جاتا سیدن علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کی جاتی برا پھلا کہا جاتا تو کسی نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یہ امام مسلم حجیث لائے ہیں پوچھا فقالا ما منعکا ان تسبب عبد تراب اے سعید بن عبی وقاس تمہیں چاہ رکاوٹ ہے کہ ابو تراب یعنی علی کو تم گالی کیوں نہیں دیتے تم علی یعنی ابو تراب حضرت علی کو تم برا بھلا کیوں نہیں کہتے اور تو کئی لوگ ممبر پہ کئی اموی مولوی کیا اس دور کے اموی مولوی جو درباری مولوی تھی دربار کی تنخواہیں حلال کرتے تھے تو کئی لوگ برا بھلا کہتے ہیں تم چونہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا انہوں نے کہا فَلَنْ أَسُبَّهُمْ خدا کی قسم یہ کام کبھی نہیں کروں گا پوچھا کیوں فرمانے لگے مجھے آقا علیہ السلام کی اپنے کانوں سے سنی ہوئی تین باتیں یاد آتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے حضرت علی کے بارے میں ابو تراب کے بارے میں تین باتیں سنی تھی خدا کی قسم ان میں سے ایک بات بھی اگر میرے لیے کہہ دیتے تو کائنات کی ساری دولت سے عزیز تر ہوتی ہے ایک بھی میں محبوب رکھتا مگر وہ تینوں باتیں میں نے سنی علی کے لیے کہیں مجھے وہ یاد آتی ہے تو ان کو سن کر آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور یاد رکھ کر میری زبان سے کیسے سب بچی تم صادر ہو سکتا ہے یہ واقعہ بتا کر انہوں نے کہا پہلی بات میں نے حضور کی زبان مبارک سے خیبر جاتے ہوئے تبوک کے غزوہ پر جاتے ہوئے جب حضرت علی کو پیچھے مدینہ میں چھوڑا تو آقا نے فرمایا تھا جو میں نے کانوں سے سنا فرمایا تھا اما تردہ ان تکون منی بمنزلت حارون من موسیٰ اِلَّا اَنَّهُ لَا نَمُوْتَ بَعْدِ اہلی کیا تو اس کرم پر اور رنایت پر خوش نہیں ہے کہ میرے ساتھ تیرا وہ تعلق ہو جو حضرت حارون کا حضرت موسیٰ سے تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی دوسری بات کہتے ہیں سمیتہو یقولو یوم خیبر کہتے ہیں دوسری بات جو مجھے یاد ہے وہ خیبر کے دن میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی آقا نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَتَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ آقا نے فرمایا تھا لوگو تم صحابہ میں سے کل صبح چڑھ لینے دو میں جنڈا فتحِ خیبر کا جنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا لفظ سنیئے پہلے فرمایا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے مگر صرف یہ نہیں کہ یہ محب ہے يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ خدا کا محب بھی ہے خدا کا محبوب بھی ہے میرا محبوب بھی ہے میرا محبوب بھی ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ اس سے محبت کرتا ہے اس محبو محبوب خدا کو اور اس محبو محبوب مصطفیٰ کو جنڈا تماؤں گا اور پھر حضور کے علوم غیب کا عالم بھی دیکھئے چشم نبوت کے کشف کا عالم بھی دیکھئے خیبر فتح نہیں ہوں گا جنگ لڑی جا رہی ہے فرما رہے ہیں کل ایسے شخص کو دوں گا کہ کلا خیبر کا فتح ہو جائے گا اس شخص کو بھی چن لیا اور فتح خیبر کا مجدہ بھی سنا دیا تو صحابہ اکرام وہ کہتے ہیں کہ پھر دعو لی علی جن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس علی کو بلا کے لے آؤ جب صبح ہوگی ہر شخص منتظر تھا کہ وہ خوش نصیب کون ہے آقا جس کو جنڈا تھمائیں گے مگر اچانک حضور کے دہن مبارک سے آواز بلد ہوئی دعو لی علی جن ادعو لی علی جن علی کو بلا کے میرے پاس لے آؤ ادعو لی علی جن علی کو میرے پاس بنا کے لاؤ فَوْتِيَ بِهِ عَرْبَ مَادَا ان کو لائا گیا مگر ان کی آنکھیں خراب تھی فَبَاسَا كَافِيْنَهِ وَدَافَرَ آپ نے اپنا لعابِ دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا تھی لعابِ دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا آنکھیں وہیں شفائیاب ہو گئی آقا نے جنڈا تھمایا یہ جنڈا ہے فتح خیبر کا حملہ کرو فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ پہلے حملے نے خیبر کا قلعہ فتح کر دیا حضرت سعد بن ابن ابی وقاس جواب دیتے ہیں دوسری یہ بات میں نے کانوں سے سنی کبھی نہیں بھولتا اور تیسری بات کہنے لگے میں نے اپنے کانوں سے سنی حضرت سعد بن ابی وقاس ہی بیان کر رہے ہیں اور مضمون امام مسلم اپنی الجامع السحیح میں روایت کر رہے ہیں کئی آسانی دے متصلہ کے ساتھ کئی طوروں کے ساتھ فرماتے ہیں تیسری بات یہ جب یہ آیت کریمہ اتری فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْءُ أَبْنَاءَنَا بَأْبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ بَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَحِلْ آؤ اے نصارہ کے قائدوں اے نصارہ کے لیلو علماء جو آئے تھے اس وفد کے نجران اس سے فرمایا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی بی بیوں کو بلاتے ہیں تم اپنی خواتین کو بلاؤ اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ جب یہ تین باتیں کہیں کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آتا ہوں اپنی نساء کے ساتھ آتا ہوں اور اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں جانوں کے ساتھ جب تین باتیں کہیں تو سوال تھا کہ اب حضور تو حضور ہوئے اب بیٹوں کے نام پر کون لایا جاتا ہے اپنی بی بیوں کے نام پر کون لایا جاتا ہے اور انگو سنا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں اب مصطفیٰ کی جان کون بنتا ہے آج جانوں کے نام پر کون لایا جاتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازی روی تو سعج ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وفاتمہ تا وحسنن وحسینن جب یہ آیت اتری تو حضرت علی نے آواز دی علی ہی تر آؤ فاطمہ آؤ حسن کو بلایا حسین کو بلایا حسن حسین کو آگے کر لیا علی اور فاطمہ کو ساتھ کر لیا اور لے کے چلے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہاں اولائے اہلی اے اللہ یہ میری اہل بیعت ہے تو جب فرمایا ندو ابنانا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تو بیٹے کہہ کر حسن اور حسین کو قیامت تک لیے بتا دیا کہ لوگو یہ میرے بیٹے ہیں ان کا نصب میری طرف ہے اس لیے آج بھی سادات کا جب نصب چلتا ہے تو حسن اور حسین تک جاتا ہے حسن اور حسین کے بعد پھر بزریہ فاطمہ تزارہ بارگہ مصطفیٰ سے متصل ہو جاتا ہے تو بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کے ہاتھ تھام لیے اور جب کہا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو نفس فاطمہ کو بلائیا رضی اللہ تعالی عنہ اور جب کہا انفسنا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں ارے ایک جان تو حضور کی اپنی تھی اٹھائیں ان کو فرمایا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں ایک جان تو حضور کی اپنی تھی جان اقدس جان جان جہاں جان سب جانا حضور کی جانِ اقدس تھی نفسِ محمد ہی تھا فرمایا انفسانہ اپنی جانوں کو لاتے دوسری جان کس کی بنائی اور اس کے اپنی جان کا ٹائٹل دیا حضرتِ علی کو تھاما اور اس قرآن کی آیت کے ذریعے علی کو حضور نے اپنی جان کہا نفسِ علی کو نفسِ محمد کہا ذاتِ علی کو ذاتِ مستضا کہا یہ شرع ہو گئی حضور کے برمان کی تُو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں نفسِ علی کو نفسِ محمد ہی کا عین بنایا یہ شانِ مظہریت عطا کی اور پھر فرمایا اللہ مہاولہِ اہلی یہ میری اہل ہے یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی تو سعج ابن ابھی وقاس کہتے ہیں کہ تینوں باتیں زبانِ مصطفیٰ سے میں نے خود سنی ہیں اب مجھ سے کیسے کوئی توقع کر سکتا ہے کہ میں اس علی کی شان میں سب و شتم کروں مجھ و فتنہ خوارج میں اور بنو میہ کے بعض لونڈوں اور چھوکروں نے بنو میہ میں بعض عباش لونڈوں اور چھوکروں نے جزید کا ٹولہ اور جزید کے پیروکاروں کا اور جزید کے ہواریوں کا اور جزید بدبخت لئین اور جہنمی کے معامنین و معاصرین کا ٹولہ اور اس کے ناصرین کا ٹولہ اس کے تابعی اس کے پیروکاروں کا ٹولہ اس ٹولے نے تنقیسِ علی کا جو فتنہ شروع کیا وہ آج تک ہے اور وہ حبِ علی کے نام پر حبِ اہلِ بیت کے نام پر ایک ہنگامہِ میشر بپا کر دیتا ہے اور اہلِ سنت کو اس جانِ ایمان کے تصور سے الگ کرنا چاہتا ہے جو دل حبِ علی اور حبِ اہلِ بیت سے خالی ہے وہ اہلِ سنت تو کیا ہوگا وہ مومن ہی نہیں ہے اس کے بعد موسیقی